احمد اللہ علیہ السلام مطاع اللہ عمر جلیل برحان فقیم الاسم عزیز اللہ علم وسیعہ اللہ علم کسیر جمیل سنائے جزیل الہطاہ مجیب دعائے عمیم الہسان سریع الہساب شدید الہقاب علیم العذاب عزیز السلطان وَنَشَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَا مِسَالَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَنَشَدُواً لَا سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَصْحَابِ سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّمُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ بَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ خالق المولان العظيم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر ہے اللہ تبارک وطالعہ کہ جس نے سانوز زندہ رکھیا اور حمد بھی بخشی توفیق بھی عطا فرمائی اور جمعہ دا دن سانڈے نصیبہ مجھ فرمایا ہجرت دا انمان اج تیسرا جمعت المبارک ہے میں ہجرتہ بیان سنا رہا ہاں اے جیڑی ہجرت نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال عیدی مناسبت ہے ہجرت سارے واقعات بیچ دو عظیم شان ہستیاں نظر آن دیا اللہ پاک نے ہجرت اپنے محبوب نو کروائیے اور اس محبوب نے کلیاں نہیں کیتی بلکہ نال اپنے پیارے اپنے دوست نوبی کرائی ہے دیکھو ایک لکھ چودہ ہزار صحابہ اکرام دی تعداد ہے اتنے اتنے اعلیٰ اور عظمتہ والے شانہ والے صحابہ مجود نے مگر نصیب جاگیا حضرت ابو بکر صدیق دا کے حضور دنال ہجرت کی تھی حضور 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جدو جدو پتا چلیا کہ میں حضور ہجرت کرنی ہے آپ تو حضور تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سارے انہوں پتہ ہجرت ہوئی ہجرت کیتی مگر اے گلامی یاد رکھو کہ حضرت ابو بکردہ کردار کی اس ہجرت وچ نال نکلے مکیوں کبادی پستیج پہنچے پھر مدینہ پہنچے تو ہجرت ہو گئی کی انتظامات کیتے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے جدان ناس عبداللہ او دی ڈیوٹی لائی کہ مکی صبح تو شام تک دے حالات واقعات تو میرے آقان غار وچ آ کے سنا جزا اللہ اے ہو گئی ایک ڈیوٹی سارے دن دے کی حالات نے کافرہ دے کی منصوبے نے کی پروگرام نے اے حضرت ابو بکر صدیق نے ڈیوٹی لائی اپنے بیٹے عبداللہ دی کہ شامہ وے لے گار وچ آ کے نبی پاک نو حالات دس نمبر دو اے ندہ ازاد کردہ گلام آمر بن فہیرا انو فرمایا کہ بکریاں چگا کے شامہ وے لے غار وچ پونچ تے میرے آقا نو بکریاں دا تازہ دودھ پیش کر دیکھو انتظامات نمبر نمبر ترہ مکہ ایک یہودی دو دو اونٹ نیانے تین دن بعد تو گار وچ پونچ نے او او نا اونٹ نیا تے افشان سفر کرنا تے آم را وچو نہیں لنگنا ساہل دے کنارے اجاڑ پجاڑ دھائیں اکا دکا کوئی آندہ ہو بے گا اکثر لوگ نہیں سان اتھو آندے کہ لٹے جا مانگے حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے دیتے او دن المعیدہ کر لیا کہ سانو اجار اجار تھا مچوں تو لے کے جانے اسی نواقف ہاں تے مدینے پہنچنا تے گالی یاد رکھ ایدہ ذکر کی سید نال نہیں کرنا نمبر چار حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اسما اکھو رضی اللہ تعالی انہا انہو فرمایا اٹھ نو سال دی بچی نو کہ ترے دن اسا گار بیچ رہن تے تیرا ایک کام مہین تُو سانو کھان پیند سمان ہوتھے پچان اینہی نہیں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رشانہ عطا فرمائیاں اور مقام عطا فرمائے ویکھو لمحا پا لمحا نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہا اے شامہ میں روٹی لے کیا ہی تے نبی پاک حاسبے مسکرائے انہوں ویکھ کے تے حضور نے انہوں ایک لقب عطا فرمایا کہ اسماں تینوں میں لقب دینا ذاتن نا تکین اے دا مطلب دو ڈوبٹیاں والی ذاتن نا تکین دو ڈوبٹیاں والی اے حضور نے لقب عطا فرمایا محبت نال پیار نال گالے انجی بنی کہ اے جو دو بچی کھانا لیا کے آن دی سی اونا پانڈیاں نو رسی نال بن کے لیا کے آن دی سی ایک جاڑے اے رسی پو لگئی اس نے اپنا ڈوبٹا پھاڑ کے انہوں پانڈیاں انہوں بنے ہیں تے ڈوبٹیاں نال پھاڑ کے نبی پاک اللہ پہنچی تے حضور نے اے دی ادا بڑی پسند آئی حضور نے اے دا نام فرما دیتا اسماں ذات انا تکین دو ڈوبٹیاں والی اور دیکھو اے لقب میرے نبی نے عطا فرمایا ہے آج تو چودہ سو کچھ سال پہلوں آج بھی جیڑے حاجی عمرہ کرن والے غارے سور جاندے نے غارے سور دی حدود جدوں شروع ہوں دیئے سڑک اتے بڑا بڑا بورڈ لگیا ہے شارے ذات انا تکین کہ اے او رست ہے کہ نبی نے فرمایا ایسی دو ڈوبٹیاں والی حالے تک او بورڈ لکھی ہے جدوں سفر کرن والے جاندے نے شارے ذات گات نا تکین لکھی ہے اور ہاں غارے سور وال جاند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترے دنہ تو بعد فرمایا اپنے یار ابو بکرنو آہ ابو بکر غار بچوں بار چلیے اونٹنیاں مگوائیاں گئیاں ایک اونٹنی نبی پاک نے اپنے واسطے اور دوسری اونٹنی نبی پاک نے اپنے یار ابو بکر واسطے مگوائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اوہ تعلان ہو جس ویلے اونٹنی دے سوار ہون لگے نبی پاک نے فرمایا اوہ میرے ایارا اوہ سوٹنی دے سوار نہ ہو جس اونٹنی دے میں سوار ہاں میرے نال آ کے پہ جا میرے پیچھے پہ جا حضور نے اپنے نال بٹھایا پیچھے اوہ سوٹنی دے ہوتے عمر بن فہرہ جڑا غلام عزت ابو بکر صدیق دہ اوہ بے جاندہ دو اونٹنیاں مگوائیاں سننا اور جڑا سفر کرانا جن نے عبداللہ بن عریقہ دولی نے اوہ دی اپنی اونٹنی ہے اوہ اونٹنی دے بے گیا ہے اے چار افراد اونٹنیاں دے بیٹھے اور مکیوں مدینے وال طور پہ ایک اونٹنی دے نبی پاک نال حضرت ابو بکر صدیق دوسری اونٹنی دے عمر بن فہرہ تیسری اونٹنی دے عبداللہ یہودی اوہ بیٹھے تیسری اونٹنیاں دے چار افراد بیٹھے نے مکیوں نکلے نے دے مدینے وال طور پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملے چکی جی کے مکے اندر ابو جیل نے اعلان کی تیمک کے اندر جیڑا بھی محمد دا سر لے کے آوے میں اونو سو اونٹ نام دے آنگا اور جیڑا ابو بکر صدیق دا سر لے کے آوے میں اونو بھی سو اونٹ ہی نام دے آنگا سو اونٹ نبی پاک دے سر مبارک دا ایک سر لے آوے سو اونٹ مل جائے گا دو سر لے آوے دو سو اونٹ مل جائے گا نبی دے سر دا مول سو اونٹ امتی دے سر دا مول سو اونٹ اللہ اکبر میرے ابا جی مولانا تبی برمان جامی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک اونہ دی بکشش فرمان جننت الفردوس اچ اعلی مقام عطا فرمان میرے دادا حضرت مولانا عبد الرمان جامی رحمت اللہ علیہ خطیب باشای مسلح لہور والے اللہ پاک اونہ دی بھی بکشش فرمائے میرے تایا حضرت مولانا خطیب رحمان جامی رحمت اللہ علیہ اونہ دی بھی اللہ پاک بکشش فرمائے میرے ابا جی مقام عبد الرمان جامی رحمت اللہ علیہ او بھی اللہ پاک اونہ دن بھی جننت الفردوس جگہ عطا فرمان میرے ابا جی اللہ پاک تو آڈے جیڑے جیڑے فہو دو چکے نے اونہ دی بھی بکشش فرمائے اس موقع تے میرے ابا جی فرمایا کر دے سن کہ نبی پاک دے سردہ مول سو اونٹ حضرت ابو بکر صدیق دے سردہ مول سو اونٹ ابا جی فرمایا کر دے سن کہ چنگیاں دے نال جیڑا جوڑ جند ہے رب اونو بھی چنگا کر دے جے او دے رنگ ویچے اپنے آپنو رنگ لوے جو مولے ایدہ او مولے او دا دودھ دی قیمت تو آنو پتہ ہے پانی دی قیمت تو آنو پتہ ہے دودھ قیمت والا پانی بے قیمت پانی دودھ ویچے آیا اونے دودھ دا رنگ اپنا لیا جو مول دودھ دا او پا پانی دا نبی پاک دے سیر مبارک دا انام سو اونٹ حضرت ابو بکر دے سیر مبارک دا انام بھی سو اونٹ رنگیا گیا رنگ ویچے نسبت ہو گئی نبی پاک دے نال نسبت جڑ گئی نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے نسبت بنھا لئی نبی پاک دے نال سو اونٹ نبی پاک دے سیر دا سو اونٹ حضرت ابو بکر صدیق دے سیر دا ویخو اندر دا رنگنا ساڑے واس ویچے نئی انجے ہی کالے نا اندر دا رنگنا ساڑے واس ویچے نئی بار دا رنگنا ساڑے واس ویچے کم از کم سانو چاہی دا ہے کہ جو ساڑے واس ویچے اسی او دے کریے ہوئے مسلمان تے اپنا حلیہ یہودیاں مالا بناوے سکھاں مالا بناوے ایک سکھت قتل ہوئے ہیں موسا والا مشہور تھی کوئی اور ساڑے پاکستانیاں نے او دی شباہت بنا لئی ہے مسلمان نے تے رنگ بنا لیا سکھتھ والا ساڑے واس ویچے بار دا رنگنا اندر دا رنگنا ساڑے واس ویچے نہیں کم از کم سانو چاہی دا ہے جو ساڑے واس ویچے سی او دے کریے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کہہ دے رحمت اللہ علیہ انہ دے کول ایک آدمی آیا آکے کہندہ ہے حضرت جی میرا دیل اللہ اللہ نہیں کرتا منہ کوئی عمل دس ہو میں کچھ پڑھا کرا کوئی وظیفہ دس ہو میرا دیل جاری ہو جاوے آپ نے کچھ دسے آیا پڑھا کر کچھ دنہ بعد اور پھر آیا آکے کہندہ ہے زبان میری بول دی ہے دیل نہیں بولیا دیل تے ذکر جاری نہیں ہویا زبان بول دی ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل تیرے اختیار بچ نہیں زبان تیرے اختیار بچے اے دل رب دے اختیار بچے زبان تیرے اختیار بچے او دے اختیار بچے جو ہے او کرے گا تیرے اختیار جو ہے بچے ساڑھے واسے چھے بارو رنگنا تو نبی پاک دے سیر مبارک دا انعام سو اونٹ عزت ابو بکر شدیق دے سیر مبارک دا انعام بھی سو اونٹ میرے با جی اس موقع دے شیر پڑھ دے سن یاد آ گیا سن لو وہ ذرا کہا دیو سبحان اللہ کچھا رنگ للاری دا کدی چڑھ دا کدی لہن دا جے چڑھ جائے رنگ سونے محمد والا جے چڑھ جائے رنگ سونے محمد والا محمد 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 جیڑا نبی پاک جنال جڑ گیا ہے وہ فنا تو بقا دی طرف آ گیا ہے ان بقا مل جندی ہے اور جیڑا نبی پاک نالوں کٹ گیا ہے وقت ہو گیا ہے جدا ہو گیا ہے پھر وہ بقا تو فنا دی طرف چلا جند ہے اور ایسا فنا ہندے کہ او دا نام و نشان تک نہیں گندا تو سو اونٹ نبی پاک دا سو اونٹ حضرت ابو بکر صدیق دے سیر دا ویکھو کتھے نبی پاک کتھے ایک گلام ایک امتی ایک لاکھ دے چودہ چوبی ہزار کم و بیش نبیاں نوں نبی پاک دی شان تک نہیں پہن سکے تو حضرت ابو بکر صدیق جڑے انیاں شانہ مل گئیاں کہ نبی اونا شانہ تک نہیں پہن سکے سبحان اللہ اللہ پاک اے بخانہ چند ہے اے دسنا چند ہے کہ او مسلمانوں او میرے نبی دے امتیوں عاشقوں میں دوانوں اتنا شانہ والا نبی عطا کیتا ہے کہ جڑا اونا دے نال جڑ جند ہے میں اونا بھی شانہ والا بنا دینا اچھا جناب اے مدینے والدورے سفر کر دیاں کر دیاں ایک جگہ تھے نبی پاک ارام باستے تھوڑی دیر بیٹھے چار پانچ دیاڑے گزر چکے سن عزور نے فرمایا آو نکلیے اے افراد سفر کر رہے ہیں رستے بیچے ایک چگی آگئی خیمہ نمہ ہور بھی چگی ہیں سن مگر زراؤ لامبے سن پندرہ بھی چگیاں فاس لیتے تھے اے چگی راہ بے چاہ گئی نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹھنی تو تشریف لے آئے خیمے دے اندر آئے اندر ایک بڑیری مائی بڑی مہمان نواز جڑے مسافر سان او نہ دیئے سیوہ خدمت کر دی سی بڑی چنگی مائی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے امم اشی مسافرہ پر دیسیاں دیسانو کچھ خوا مائی گھن دیئے اے مسافرہ اج دو دنا تو سمان مکیا ہوئے اور میرا جڑا خامندے او شیعر نہیں گیا میرے کل کچھ بھی نہیں خوان پیان واسطے نبی پاغدہ اچانک دیان پہا اس جگیدے اندر ایک بکری کھلوتی سی وخیاں اس بکری دیاں ویچ وڑیاں ہویاں کمزور لاغر بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے امم اصانو دو دو پیا اس بکری دا او مائی گھن دیئے مسافرہ اے جڑی بکریئے بڑی لاغرے اے بڑی کمزور بکریئے اے دو دو کتھوں دے سک دیئے جے دو 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 سا پینا تے میرا خامد گیا بکریئے لے کے او شامہ پہ لے باپس آئے گا تے میں تو آنو دو دو پیا دیاں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امم اگر تو اجازت دھوے تے میں اس بکری بچوں دو دو چولا مائی گھن لگی مسافرہ اگر بکریئے نے جوگی ہون دی تے میرا خامد لے جاندہ چوان واس تے اے تے ٹور بھی نہیں سک دی اے تے بڑی کمزورے نبی پاک نے نشاد فرمایا اجازت توں میں دے دے تے دو دو میں چولا ناما او مائی نبی پاک دے کون بکری لے کے آئی نبی پاک نے سب تو پہلوں اس بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے آ مائی نو فرمایا ہے اممہ کوئی پانڈا لے کے آ او ایک پیالی لے آئی سمجھ دے ہو نا او نے سوچیا ہو نا کہ دو دے نکلنا ہی کوئی نہیں چلو تاراں دو دے دیاں زایا نہ ہون کولی لے آئی حلور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اممہ وڈا پانڈا لے کے آ او مائی وڈا پانڈا لے کے آئی نبی پاک نے اس بکری کول وڈا پانڈا رکھے آ اور جانوں بکری دے تھنہ نوحات پایا نبی پاک دو دے چون لگے سابتو پہلو نبی پاک نے پڑیا بسم اللہ حیر رحمان نرحیم نبی پاک نے اللہ دھانا لیا اور اللہ دھانا لے کے دو دے چونہ شروع کر دیتا او س مائی دا پانڈا دو دنال پریا گیا مائی کدی نبی پاک نو بیندی ہے دے کدی بکری نو بیندی ہے مائی نو اے سمجھ نہیں آئی اے کیڑی ہستی ہے مائی نو اے سمجھ نہیں آئی اے کیڑی زہت ہے مائی نو پتا نہیں پیا چالدہ اے کون آگیا ہے اے او آیا جدو حلیمہ دے کار گیا ہے او تھے تھے انہیں بکریانو ہاتھ بھی نہیں سیلایا دے دو دھا آگیا سی اے تھے انہیں بکری نو ہاتھ لیا ہے دے دو دھا آگیا ہے اے بچو آواز آن دیئے مائی پرشان کیوں پہ یونی ہے مائی اس بکری دا جڑا کونیکشن ہے حوزے کو سر نل جوڑ دیتا ہے جزاک اللہ بارک اللہ میر بانے شکریہ جزاکم اللہ اے او ہستیے حضرت حلیمہ دے کار جائے بکریانو ہاتھ نہیں دا آیا تے دو دھا مل گیا ہے اے تھے دے بکریانو ہاتھ لائے تے دو دھا آیا ہے پانڈا پر آگیا تاریخ نے دسے ہے کنہ دو دسی دس بارہ بندے راجگے پی سک دے سا اے نادود اس بکری نے دیتا ہے اچھا جی میر بانی جزاک اللہ مائی کہنے دیئے اے مسافرہ جزاکم اللہ اے دو دھا کتوں آئے ہیں نبی پاک نے فرمایا جن نے اے نو پیدا کیتا ہے انہیں ہی دو دھا دیتا ہے اچھا حضور نے فرمایا اما توں دو دھا پی سب دو پہلوں اے سمائی نے دو دھا پی آیا ہے نام ایدہ یاد رکھے ہو آتکا این علیف جزاکم اللہ ستار صاحب تے دو نکتیاں والا کاف کتاب والا تے ہے آتکا مشہور سی ام مابد نام توں ام مابد کنیت مابد بچیدہ نام سی تے مشہور ہو گئی ام مابد مابد دی ماں نام کی یہ آتکا حضور نے فرمایا اما توں پی ماں نے پیتا نال سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا ابو بکر انتوں پی بار دو جنے عامر بن فہیرہ اور یہودی ایک عبداللہ حضور نے اونا نو پیجیا اونا نو پیتا آخر تھے نبی پاک نے خود نوش فرمایا آخر تھے کیا تھے سبحان اللہ پیر پیر آپ کھاندہ باد و مریدان نو پھوندہ مولوی آپ کھاندہ مقتدیا نو باد رکھوندہ نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے سبق حضور نے سارے نو رجائے آخر تھے آپ دو دو پیتے ہیں پانڈہ کھانی ہو جند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے رشاہ فرمایا اے اممہ دوسرا پانڈہ لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے آپ نے آہتہ مبارک دے نال دودھ چویا پانڈہ پار دیتا نبی پاک نے رشاہ فرمایا اممہ تیری بڑی مربانی اسا دودھ پی لیا تے ایسی اے تے نو دے چلے پیر نو کارو کارتا صفایا نبی پاک آئے سفایا نہیں ہویا بلکہ کچھ دیکھے گئے کی دیتے برکتا رحمتا اپنا نور راپدہ نور پانڈہ پریا دودھ دیتے ساڑے آکھا تے او نے کہ جیڑے کسے نو پکھیا نہیں رہن دین دے رجان دے بھی نے پیان دے بھی نے تے دے کے بھی جان دے نے آج اسی پیچھے ہیں اسی سات سڑ دیتا ہے اسی پیچھے ہو گئے ہیں سانو نبی پاک نے بہت کچھ دیتا ہے الحمدللہ مگر اسی پیچھے ہو گئے ہیں رسول اللہ بڑے 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 موسافرہ دے چیرے وکھے نے او نا دے چیرے انے روشن نئی نا حسن نئی نا چان نا نئی اے موسافرہ تیرے چیرے دے بڑا حسن اور جڑا حسن کوئی رکھا نئی جڑا حسن کوئی سکھا نئی بڑا نورانی چیرے بڑا حسن اے موسافرہ مینو تاست تیرے تیرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے اممہ میں تیرے دسنا نہیں سی جے تیرے میں پوچھ لیا تیرے سن میں اللہ دا نبی میرا نام محمد میں او دا رسول میں مکہ والے انہ تانگ کی تیرے مائی نے جو دو سنیا کہ اللہ دا رسول مائی کہن دی اے اللہ دے نبی اے اللہ دے محبوب میرا پانڈا تے دو دنال دوسام پار دیتا تے دل دا پانڈا حالے کھا لیے انہ بھی اسلام اور نور نال منور کر دے مینو بھی کلمہ پڑا دے نبی پاک نے اس مائی نو کلمہ پڑا یا مسلمان آج دو جو دہ سو سال پہلوں اشہد اللہ الہ اللہ واشاد انہ محمد اب دو ورسول مائی نو کلمہ پڑا یا جڑی مائی پہلوں کا فرزی جڑی مائی مومن پہلوں بھوٹا نو پوچن والی ان اللہ نو پوچن والی اے جڑی مائی اے جدا اے خیمہ دی چکی اے خیمہ دے اندر رونک کوئی نہیں سی بے رونک خیمہ ہے جو نبی پاک آئے اس خیمہ دے رونک آگئیاں نبی پاک سفر نو نکلے اس مائی دا جڑا خام دے ہنے رے ویلے جدوں کار واپس آیا بکری آن دا ری وڑ لے کے بکری آن خیمہ دے بار بند دے اور خیمہ نو بڑے غور نال بند خیمہ دے اوٹے بھی نورے خیمہ دے سجے بھی نورے خیمہ دے خبے بھی نورے اندر آنکے نظر اندر پہلو اس ویلے کدھی چاننا نہیں بکیا ایدی کی وجہ اور جدوں میں خیمے کو لائیا منو بڑی آلہ خشبو آئی اے اے امہ مابد ایدی کی وجہ امہ مابد کہن دی اور سیرت کتاب آن دست دیا امہ مابد کہن دی ایک مبارک آدمی آیا مبارک مبارک دا لفظ بولے کتاب آن دست ایک مبارک آدمی آیا او دود بھی پیت مین بھی پی آیا تے پار کے سان دود بھی دے گیا امہ مابد نے سارا قصہ سنایا او دا خامد کہن دا اے امہ مابد موی اس نبی دے پیچھے چل آمہ موی نبی پاک جا چکے سان اے نو نظر نہیں آیا اے واپس آ گیا تے آکھ کہن دا امہ مابد تُو جو آکھ ساتھ چا آکھ ہے چان نور خشبو ماں دے ہلے دود بھی نبی پاک اگ جا چکے سان نئی ملاقات ہو سکی پھر اس بندے نے مدینہ منورہ پہنچ کے نبی پاک کل کلمہ پڑھے مانتے ہوتو ہی یہ تو اپنے خیمے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 سفر کر رہنے سفر کر دیا کر دیا رستے دے اندر کجھ لوگ سامنے و نظر آئے نے آکے نبی پاک کول کھلوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہونو او لوگ جان دے سن کیوں کے تاجرے کاروباری نبی پاک دے نال نواقفیت ہون حضرت ابو بکر صدیق سوچی پہ مکید کافر پیچھے لگے لیں اسی مدینے پہنچ ساچے بولانتے فاسنا چوٹ بولانتے فاسنا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے اللہ نے میری مدد کی تھی اونا نے پوچھیا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ذرا ادھر ادھر کدھر جا رہے ہیں مدینے او سمجھے ان کے اتھے کدھر اے نیڑے چل لگے کدھر چل اونا نے پوچھیا کدھر آپ نے فرمایا ذرا ادھر دوسرا سوال او کہہ دے اے کون نے کی پوچھیا اے کون نے ہون حضرت ابو بکر صدیق دی جان چھوٹ گئی کہ اے در چلے ہیں اے تھے فاسدے پہ انہیں انہیں اے کون اگر چھوٹ بولن حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نہیں جان دی حضرت ابو بکر کون صدیق نے اور کیسے صدیق نے صداقت والے اور کیسے صدیق نے جنا دیا صداقت دیا قسم راب نے قرآن چکھا دیا نے ہے اے اے تھے باچے اے در چلے ہیں اے تھے ان کی جواب دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو دے جواب تو قربان جام مسلمانوں آپ نے فرمایا اے مینور راب خان والے نہیں اے میرا رہبر میرا رہنمائ میرا راب خان والے او سمجھے ایدر دا راب خان والے حضرت ابو بکر صدیق دا مطلب سی خدا دا راب خان والے وکھو اپنا ایمان بچائے چو ہوتھ نہیں بولے اور واقعی نبی پاک راب خان والے سان نبی پاک رہ نما سان اور چوٹھنی بولیا اہدھر چلے ہیں واقعی اہدھر جا رہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلی وسلم دا تھوڑا جا کافلا ہو رگ آیا اچھا مکہ روڑا پہ ہے او بھی رپورٹ لی لو کہ کتھے چلے گئے آسمان لے گئے آئے کہ زمین کتھے لے گئی ہے اسی چونک پھیر رہے ہیں گارہ مچھانٹ آئے ہیں پہاڑا مچو ہو آئے ہیں ہٹیاں لوکان دیا ویگ آئے ہیں جنگل بیابان پھیر رہے ہیں اور دو کتھے گئے ہیں ادھر اے رولا پہ ہے اے نا ویچھوں ایک کافر کہند ہے کہ میں کچھ مسافر وکھے نے او ساحل دے کنارے جارے سن رولا پہ آگیا کہ اے او ہی نے اور واقعی ساحل دے کنارے ہوگے انہ بھی چوئی ایک ہور بندہ کہند ہے او نہیں او در جا سا کے دے او او در نہیں جا سا کے دے تین او دے کاتر نظر آن دے شام آگیا تو دیکھ پہن تے تو کی میں پہ کہنا ہو نے باہرحال انہیں اے دوجے نے سارے آندا تیان ہٹایا گال ختم ہو گئی انہیں نے کہا ٹھیک اے نہیں ہو سکتے اے جنہا بندہ جنہیں تیان ہٹایا اے اندہ میں اس واس تیان ہٹایا دو سو اونٹ انا ملنے تے میں چان نام او دو سو اونٹ انا میں لما کدا انا چلا ایک اللہ دا محبوب ایک او دا محبوب نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق او انا دا انا انا چند ہے انہیں اپنی لونڈی نو کیا کہ فلانی جگہ اونٹ بن گئے اور میرا نیزہ بھی لے جا شام آ میں اتھے آ جا مانگا اے اتھے پہنچ نیزہ پکڑ کوڑے تے بیٹھا اور اس رستے والے جا رہے جدر نبی پاک جا رہے ہاتھ ویچ نیزہ اور واگا کھنچ کے کوڑے نو ساندھا جا رہے ہے بلکہ کوڑے نو ہوا بیچ اڑاندھا جا رہے انام دی لالچ بیچ بڑی چھتی حضرت ابو بکر صدیق دے قریب پہنچ گیا نبی پاک دی سواری دے قریب پہنچ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو نبی پاک دے پیچھے بیٹھے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ویخ لیا اس بندے نو کے اوہ دے ہاتھ ویچ نیزے اور بڑی زور دے نال پہ پکار دے اوہ اوہ جان والے رک جاؤ اوہ جان والے اوہ خلو جاؤ جے نا خلوتے میں تو انہوں نیزہ مارانگا حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں بیکھ لیا چہو دیا واد انہوں سن لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطال نو عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلیم سورا کا پہ آند اور دے ہاتھ ویچ نیزے حضور صلی اللہ اللہ صلی اللہ نے فرمایا ابو بکر لا تہ دن ان اللہ مانا کوئی گال نہیں جو دے ات بچنے دے درندی لوڑ نہیں غم کرندی لوڑ نہیں جو دے ات بچنے دے اللہ دے ہاتھ بچ ساڑی ہفاظ تے آواز آن پہ آد دے بڑی چھتی دے نا حال اے اپنے کوڑے نو نبی پاک دی سواری دے کول کر دے اور کہن دے او جان والے ات اُترے نہیں ایک اوڑے دے بیٹھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآل وآل نے ترہ باری حد جو کے دعا کی تی اللہ ہم مس رے ہو اللہ ہم مس رے ہو اللہ ہم مس رے ہو ترہ باری نبی پاک نے الفاظ پڑے تے اللہ پاک نے اس جتے کوڑا کھلوتا ہے اللہ پاک نے زمین کو کھول دیتا تے اس بندے دا جڑا کوڑا گوڑیاں تا کہ زمین ویچے تاس گیا اور کوڑے وں مو پر نے زمین دیت گیا وہ نبی دے الفاظ نے رب زائد نہیں کر سکتا جناب ہو دا کوڑا وہ کٹ دا بار کوڑا نکل دا نہیں زمین نے پھڑے کہنے لگا منو معاف کر دیو منو معاف ہی دے دیو میں انعام دی لال جو تو آڈیتا کہیں منو معاف کر دیو تسا بدعا کی تی میرا انجام ہوئے تے میں وعدہ کرنا تو آڈی نال میں پیشا جا ہواں گا میں قید ہواں گا کہ تو آڈا پیشا کوئی نہ کرے میں بھی نہیں ہواں گا میں نو ایک بار ہی معاف کر دے ہون تس دسو نبی پاک چاندے تے اے کلمہ پاڑ سکتا ہی کے نہیں فسے نپی ہویا نبی پاک چاندے تے اے نو کہندے کلمہ پاڑ اے کی بیوی بھی پاڑ دی اے بچے بھی پاڑ دے فسے ہویا مگر دین میں جبر نہیں اسلام میں دہشت گردی نہیں اسلام ایسا مذہب ہے جڑا آمن والا اسلام دا مانا ہی سلامتی ہے اس تو وڈی کی سلامتی ہو سکتی ہے کہ جو دو مسلمان مل دینے ایک دوجہ دے سلامتیاں پیئی دینے اسلام آمن دا قائل ہے اسلام دیشت گردی نہیں پسند کرتا اور اسلام کسے نکافر اور منافق بنا نہیں آندہ ایتے پیلو ہی بڑے نے اسلام مسلمان بنان آندہ اسلام مومن بنان آندہ اور نبی پاک تو وڈا مبلغ کون ہو سکتا ہے نبی پاک تو وڈا تبلیغ کرن والا کون ہو سکتا ہے اور نبی پاک نے ساری زندگی اپنی گال کی تی ہے تے اللہ دی گال کی تی آجدہ مبلغ آجدہ مکرر آجدہ خطیب اپنی گال نہیں کرتا اپنا نظریہ نہیں بیان کرتا اپنا مسلک نہیں بیان کرتا اپنے اقایت ہی کال نہیں کرتا اپنے سٹیج تے اپنے ممبر تے دوجیاں دی تے شہیر کرتے دوجیاں نو مشہور کرتے او نانیا کتابہ سنند او نانیا مسلک بیان کرتے کتنی بڑی پولے لگی ہوئی او لادے بندے اپنا نظریہ سنا اپنی گال کر اللہ اور رسول بھی گال کر تو نبی پاک چاندے انہو فرما دے کلمہ پڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ کے آجوں کے دعا کی تی اے میرے اللہ میں انہو معاف کر دیتا تو ہی انہو معاف کر دے اے دروں نبی پاک نے معاف کی تا او دروں اللہ نے معاف کی تا تے زمین نے بھی معاف کی تا زمین کھل گئی عدا کھوڑا بار نکل آیا اللہ 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 سین رے لفرہ سین تے پیش کاف تے سورا کھا میرا نا سورا کھا مین وعدہ کھر نا تو آڈ نال میں ہون چل نا واپ س تو آڈ پیچھے کوئی بھی نہیں آوے گا میرا وعدہ تو آڈ نال دے مین گھور گال گر لگا ماں مین تسا معاف دے دیتی میرے کوڑے نو ازادی دے مل گئی ممی دل نو نور نال پار دے مین بھی کلمہ پڑا نبی پاک نن بھی کلمہ پڑا آیا اشہاد اللہ الہ اللہ اشہاد ان محمد ان عبد و رسول نبی پاک اول دین بھی ملے نبی پاک اول اسلام بھی ملے اور نبی پاک اول امن بھی ملے اور نبی پاک دا امدی بھی بن گیا اور کہند جناب میرے گول ایک ٹکر چمڑ دا قدی دے اوتے من لکھ دے یو کہ میں دن محاف کی تا میں دن ازاد کی تا نبی پاک نے عمر بن فہرہ نو فرما یا عمر بن فہرہ دے دے لکھ دے کہ میں انہوں معاف کر دیتا میں انہوں عزار کر دیتا سورا کا کہند ہے یا رسول اللہ جد قیامت دے نو گا فیصلے ہون دے ہون گے جنتی جنت میں جان دے ہون گے جہانمی جہان میں جان دے ہون گے اللہ پاک میں بھی بلائے گا اللہ میں بھی پوچھے گا سورا کا دنیا تے گی کر دا رہے تے یا رسول اللہ اے جیڑا ما فی نام اے میں اللہ دے کے کر دے آنگا تے میں آنگا یا اللہ توں ہی پڑھ لے اگر انہیں کلمے پڑھے نہیں تو بہارہ بھی لئے آنے مزے بھی لئے اے انہیں اتے لکھوا لے سورا کا واپس نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جار سن سامنے ایک بہت بڑی پہاڑی کچھ بندے پہاڑی تو اتر دے ہوئے تھلے آرے سن تاریخ نے جیسے ہے ستر ستران دی افراد انہ نے آ کے نبی پاک دا را ڈھک لیا سامنے آ کے کھلو گے اور ستر بندے اونا بچوں ایک انا دا وڈا اگ دے آیا نبی پاک دے سامنے کھلو تا ویکھو اے چار نے او ستر نے اے چار نے او ستر نے انہ چار دا ستر نل کی مقابلہ ہو سکتا اونا کول نیزے اونا کول تلواران برچے کھنجر مگر یاد رکھے اور نبی بڑا بہادر ہر نبی بڑا بہادر ہند ہے ساڑھے آقا سارے نبیاں تو بہادر ہیں نبی پاک خود آگے آپ نے باعواز بلند ہو کے فرمایا آپ نے پیل کی تھی من انتہ کون نبی پاک دی آواز مبارک روب سی اور سامنے نے پوچھے آمن انتہ کون ہے توں آنا برہدہ جی میرا ناب برہدہ برہدہ برد بچوں برد برس تھندک نکند جو نبی پاک نے سنیا میرا ناب برہدہ ہے حضور نے اپنے یار نو فرمایا اب شر یا ابا بکر برد عمر وصول اللہ نے سادھا معاملہ تھنڈا کر دیتا ہے فرمایا کس قبیلے نے اور کہنے لگا میرا قبیلہ بنی اسلم بنو اسلم داما حضور نے اپنے یار نو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نو سلم نا اے ابو بکر اسی سلام تی ویچا گل سمجھ رہے ہو نا جو نقشہ تو ان میں سنا رہے ہیں حضور نے پوچھیا کس شاخ دیں تیری کیڑی شاخ ہے قبیلہ نی شاخ بھی یوں دیا نے کہنے لگا بنی سہم سہم دا مانا حصہ جدو حضور نے سنیا کہ بنو سہم دا نبی پاک نے بے اختیار فرمایا خاراجہ کا خاراجہ سہم آکا تیرہ بھی حصہ نکل آیا انہو فرمایا یعنی اسلام تیرہ بھی حصہ نکل آئے جدو کچھ وقت گزر گیا گناہ باتا ہون دیا رہیا تی جدو کسے نبی پاک وقت مل جائے پھر نبی دا پانے جان دا اللہ پاک فرما دے تی میرے محبوب کو وقت ملے تی ہون تو میرے محبوب مل جا کچھ ٹیم مل گیا اگر اللہ پتا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے کہا دے تو آڑا کی نائے تسی کون آخری بات کر رہی ہے میں بیان مکان لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرما یا میرے اللہ دا نبی میرے نام محمد میں کی کہندے ہو تو آڑا کی مشان تو آڑا کی پروگرام تو سی آپ نے دین بارے کی کہندے ہو نبی پاک نے ارشاہ فرمایا زمینہ دا مالک سمان دا مالک اللہ اور مشرق مغرب بنان والا میرا اللہ اللہ زندگی بین والا اللہ موت دا مالک تیرا بھی میرا مالک اللہ تی گال سون اے جڑے بوت نے اے کج نہیں ہوں دین دے جو بھی دین دا اللہ دین دے او نانے ہتیار سوٹ دیتے نیزے سوٹ دیتے تی برائدہ کہندہ یا رسول اللہ منو کلمہ پڑھا ویکھو سراکہ نو نبی پاک نے کلمہ نہیں پڑھا انہ مافی منگی نبی پاک نے ازاد کر دیتے او دے موڑ آپ آیا کلمہ پڑھا نواز تے تے کلمہ پڑھا ہے تے نبی پاک اللہ کٹھے ہی ستر بندے دے دیتے سراکہ تکازوری نہیں کیتی فرمایا جاؤ او آپ آیا پڑھا اے در نبی پاک نے آپ فرمایا میں اللہ ستر بندے رہ لینے ایک کافلہ مدینیوں ہو رہے ہیں حالے کباد ہی بستی آنی ہے پندرہ دے آرے نبی پاک نے اٹھے رہنے پھر مدینہ منورہ پہنچنا ہے بات اے اگلا مہینہ ربی الاول دا آرہے ہے تے میں ہجرت عنوان اتھی چھاٹ رہے ہیں میں پھر کسے میں نبی پاک تو پہل ہوں نبی پاک دے دادا جیاں دی شان سنانی ہے اور ابا بیلاندہ واقعہ سنانا